حضرت ایک سوال ہے کہ اگر قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے صرف تو کیا اس کا بھی سواب اتنی ہے جتنا قرآن پاک عربی میں پڑھنے کا ہے اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا سوال کیا کہ قرآن کی عربی پڑھنے کا سواب تو آپ ہزارات کو پتا ہے کہ ایک حرف پر دس نیکیاں ملتی ہیں ایک حرف پر دس نیکیاں ملتی ہیں لہٰذا علیف لامیم پر تیس نیکیاں ملیں گی اور ایک روایت کے مطابق جو علیف لامیم پر نوے نیکیاں ملتی ہیں اور اسی طریقے سے امام غزالی رحمت اللہ نے ایک روایت نقل کیا ہے کہ اگر نماز کے اندر کھڑے ہو کے قرآن پڑھا تو ایک حرف پر سو نیکیاں ملتی ہیں نماز میں بیٹھ کر پڑھا تو اس میں جو ایک عرب پر پچاس نیکیاں ملتی ہیں اور خارج نماز میں کھڑے ہو کے پڑا تو پچیس نیکیاں ملتی ہیں خارج نماز میں بیٹھ کے پڑا تو دس نیکیاں ملتی ہیں تو یہ تو روایت ہے لیکن ابراہ ترجمہ کہ ترجمہ پڑھنے کا ثواب ہے یا نہیں بے شک ترجمہ کا ثواب ضرور ہے لیکن اس درجہ کا ثواب نہیں کہ جس درجہ کا جو عربی پڑھنے کا ہے عربی میں تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اللہ کی زبان ہے اللہ کا کلام ہے اور عربی کے اندر پڑا جا رہا ہے تو اس کا عجل سواب تو وہ یہ جو میں نے بتایا لیکن ترجمے کا سواب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اعتبار سے دے سکتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ ترجمے سے آپ نے اس کے حقائق کو سمجھا اللہ کے مضامین کو سمجھا ایک خاص استعظار اور تعین اللہ کی طرح متعین ہوا کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں تو یہ جو مضامین آپ کو مل رہے ہیں وہ بھی یقیناً آپ کے قلب کے اندر جو وہ رقت پیدا کرتے ہیں مہربانی پیدا کرتے ہیں تو اس کا عجل سواب اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً دیتے ہیں وہ سواب سے خالی نہیں یہ نیرہ ترجمہ پڑھنا اس میں ظاہر آپ کو علم بھی حاصل ہوگا اور ظاہرہ اس کے اندر آپ کو سواب بھی ملے گا بہت شکریہ